سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سکید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جو شانیں اور جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں حقیقتاً وہ ہمارے تصور سے بھی بڑھ کر ہیں اور کوئی شخص اور کوئی مخلوق اسے شمار نہیں کر سکتی آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو یا تو ہمارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اور یا انہیں وہ عظمتیں عطا فرمانے والا خدا جانتا ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کتنے ہی پہلوں سے بات کر لیں کتنی ہی عظمتوں اور شانوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں ہماری زندگیاں یقیناً ختم ہو سکتی ہیں لیکن آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا نبی پاک علیہ السلام کی جو پیاری پیاری شانیں ہیں ان میں ایک شان کے اوپر ہم اپنے اس سلسلے میں کلام کریں گے اور وہ شان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ہمارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ترین ہستی ہیں سب سے افضل ترین ہستی ہیں تمام انسانوں سے تمام فرشتوں سے تمام نبیوں سے اور تمام رسولوں سے بڑھ کر بلند و بالا مقام اللہ تعالی نے ہمارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک وصف کی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء سید الانبیاء اور سید المرسلین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے سید المرسلین پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت وصف ہے بڑی ہی پیاری صفت اس موضوع پر کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افصل ہیں تمام مخلوق سے بالا ہیں تمام مخلوق سے بڑھ کر ہیں اس پر علماء کرام نے کثیر کتابیں تسلیف فرمائیں بعد نے اپنے کسی کتاب کا ایک حصہ اس موضوع کے لیے وقف کیا کسی نے بطور خاص کتاب ہی اس موضوع کے اوپر تسلیف فرمائیں چنانچہ سیرت کی کتابیں پڑھیں یا فضائل و کمالات اور فضائل و مناقب کی کتابیں پڑھیں تو نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان مبارک کتابوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ملتی ہے اسی موضوع پر ہمارے امام امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن جو زبردست عاشق رسول نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام آقا کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنہ اور نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کرنا جن کی زندگی کا مقصد اور جن کی پوری زندگی اسی کام میں گزری ہے عالی حضرت علی رحمہ سے بھی اسی موضوع پر سوال کیا گیا سوال ہوا کہ ہمارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے افضل ہیں اس پر کیا قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود ہے عالی حضرت علیہ نے جب اس سوال کو پڑھا تو چونکہ سوال تھا پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں سوال تھا عظمت مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال تھا نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت کے بارے میں آپ کے سب سے افضل ہونے کے بارے میں تو جب محبوب کے بارے میں سوال ہو تو محب کا قلم کیسے چلتا ہے آلہ حضر رحمت اللہ علیہ کی اس تصنیف کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے آلہ حضر رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے تجلل یقین بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خمصورت کتاب دس آیتوں اور ایک سو حدیثوں پر مشتمل ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو دلائل دیئے ان میں دس آیات کو منتخب کیا اور ایک سو احادیث کو منتخب فرمائے پھر اس کے بعد جو آیت رکھی اس کے نیچے دیگر آیتیں موجود ہیں تو یہ نہیں کہ دس ہی آیتیں ہیں بنیاد دس آیتوں کو بنایا پھر اس کے نیچے متعدد آیتیں آپ نے تحریر فرمائی اور پھر اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اگر اس پر کھل کر لکھنے جائیں تو جلدوں کی جلدیں بھر جائیں اور کبھی یہ موضوع پایا تکمیل کو نہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سید المرسلین ہونا اتنے دلائل سے ثابت ہے تو آلہ رحمت اللہ علیہ نے جو اس عقیدے کو بیان فرمایا اور پھر جو اس کے اوپر دلائل دیئے اس کی تمہید جو آپ نے بیان فرمائی انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے ان متعدد سلسلوں کے اندر اسی کے دلائل کو بیان کریں گے نبی بانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ تمام نبیوں سے افصل ہیں تمام رسولوں سے افصل ہیں یہ عقیدہ کس مرتبے اور درجے کا ہے یعنی اس عقیدے کو تسلیم کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے آلہ رحمت اللہ علیہ انشاءت فرماتے ہیں کہ حضور پرنور سجد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا افضل المرسلین وَسَيِّدُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِدِينَ ہونا قطعی ایمانی یقینی ازعانی اجمعی اقانی مسئلہ ہے جس میں خلاف نہ کرے گا مگر گمراہ بددین بندہ شیاطین وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو فرمایا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افصل ہیں یہ عقیدہ قطعی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے یہ یقینی ہے یہ ازعانی ہے ازعانی یقینی کے معنی میں ہوتا ہے یہ اجمعی ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے یہ اقانی ہے کہ اس پر یقین رکھا جائے گا فرمایا کہ یہ اس درجے کا عقیدہ ہے تو آلہ الرحمن اللہ علیہ نے اپنے ہی اشعار کے اندر اس عقیدے کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا ہم نے کچھ اشعار بھی وہ منتخب کیے ہیں آلہ الرحمن اللہ علیہی کے کہ جن کے اندر اسی عقیدے کو مختلف انداز کے اندر بیان کیا ہے تو آلہ الرحمن اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس کے بعد آلہ الرحمن نے فرمایا کہ اگر آج یہ عقیدہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو قیامت قریب ہے اگر آج یہ عقیدہ کسی کو سمجھ نہ آئے تو قیامت قریب ہے جب قیامت میں ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مجمع کا دولا بنایا جائے گا جیسے دولا سارے براتیوں میں ممتاز ہوتا ہے نمائع ہوتا ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھ رہا ہوتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق جمع ہوں گی ان میں نبی بھی ہوں گے ان میں ولی بھی ہوں گے ان میں فرشتے بھی ہوں گے جب ساری مخلوق جمع ہوگی تو اس مخلوق کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دولا کی طرح لایا جائے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اس وقت ظاہر ہوں گی عالی حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء جلیل تا حضرت خلیل انبیاء جلیل جلالت والے، بزرگی والے عظمت والے انبیاء سے لے کر حضرت خلیل اللہ تک علیہ السلام کیونکہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آقا کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں انبیاء جلیل تا حضرت خلیل سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے موافق و مخالف کی حاجتوں کے ہاتھ انہی کی جانب بلند ہوں گے انہی کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا انہی کی حمد کا ڈنکہ بچتا ہوگا جو آج نہاں ہیں یعنی آج دنیا میں پوشیدہ ہے نہاں ہیں کل آیاں ہوگا قیامت میں کھل جائے گا اس دن جو مومنوں مقر ہیں جو آج دنیا میں مانتے ہیں کہ آقا ہی سب سے بڑھ کر ہیں آقا ہی سب سے بلند و بالا ہیں جو آج مانتے ہیں قیامت کے دن خوشیاں منا رہی ہوں گے قیامت کے دن خوشیاں منا رہی ہوں گے اور قیامت کا منظر کیا ہوگا اور حضور کی شان کیا ہے آلہ ذرا بڑے خمصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور مزید فرماتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں نے آقا کو مان لیا انہی سے غرض رکھی انہی کی طرف توجہ رکھی انہی کو تسلیم کیا انہی کے قدموں پر سر رکھا انہی کے آگے اپنی نیازِ عقیدت کو جھکایا اپنی جمینِ عقیدت کو جھکایا تو فرماتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پھر اس کے بعد آرہ درہ فرماتے ہیں کہ متزلہ فرقہ جو بڑا عرصہ پرانا گزرا ہے آج بھی کچھ لوگ اس کے پائے جاتے ہیں متزلہ فرقہ کا یہ عقیدہ تھا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں متزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ معادلہ فرشتے نبیوں سے افضل ہیں ان کا یہ عقیدہ اور وہ غلط ہے باطل ہیں لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے نبیوں سے افضل ہیں اس کے باوجود متزلہ کا اس بات پر ان کا بھی اتفاق ہے کہ فرشتے نبیوں سے افضل ہیں لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو افضلیت ہے اسے پچھلے ذمانے کے گمرا فرقے بھی تسلیم کرتے تھے کہ کائنات میں سب سے افضل سب سے بڑھ کر سب سے بلند و بالا نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور جبرائیل امیر علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امیر علیہ وآلہ وسلم فرشتوں میں نمائی ترین مقام رکھتے ہیں چار فرشتیں سب سے مشہور اور سب سے مقرب ہیں جبرائیل ویکائیل اسرافیل ازرائیل علیہ وآلہ وسلم یہ چار فرشتیں سب سے افضل اور مقرب ترین فرشتیں ہیں اور ان میں جبرائیل امیر علیہ وآلہ وسلم زیادہ نمائیں تو جبرائیل امیر علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے سردار ہیں سید الملائکہ ہے فرشتوں کے سردار ہیں وہ فرشتوں کے تو سردار ہیں لیکن ہمارے آقا کے غلام ہیں وہ فرشتوں کے تو سردار ہیں لیکن ہمارے آقا کے غلام ہیں اللہ حضر رحمت اللہ علیہ نے بقاعدہ اس موضوع کے اوپر کتاب تصنیف فرمائے اس موضوع پر کتاب تصنیف فرمائے جس کا نام ہے اجلال جبریل بجعلی خادمل للمحبوب الجمیل کہ جبرائیل امین علیہ السلام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم قرار دینے میں جبرائیل امین علیہ السلام کی شانویں اضافہ ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام حضور کے خادم بنے تو جبرائیل امین علیہ السلام کی شان میں ہی اضافہ ہوتا ہے تو آلہ حضرت نے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر حضور کی ایک شان کو بیان فرمایا فرمایا ذات ہوئی انتخاب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرونوں درود اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تو وصف تیری تو شانیں تیری تو عظمتیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو شان یہ ہے کہ اس میں ختم ہونے کا نام ہی نہیں آپ کی شانوں میں عظمتوں میں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہے تیری تو وصف عیب تناہی ختم ہو جانے کا عیب ان پہ آئے ایسا ہے ہی نہیں تیری تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلام اور فرشتوں پر فضیل ہے اب اس کے بعد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو یہ شان ہے آپ کا سید المرسلین ہونا ہے یہ وہ عقیدہ ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس پر جو مسئلہ بذات خود ظاہر دلیلیں اس پر وافر آیات اس پر متقاسر اور آحادیث اس پر متواتر مسئلہ ظاہر مسئلہ ظاہر دلائل وافر آیت متقاسر اور آحادیث متواتر یعنی اس قدر دلائل ہیں اس عقیدے کے اوپر اب اس کے بعد علیہ الرحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی ہی خوبصورت باد رشاد فرمائے فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں اس پر کیا دلیل ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے تمام صحابہ سے افضل ہونے پر شیخین کریمین کے تمام صحابہ سے افضل ہونے پر اس کتاب کا نام تھا منتحد تفصیل لمبحث التفضیل فرماتے ہیں کہ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں آپ کے افضل ہونے پر میں نے کتاب لکھی وہ اتنی طویل ہو گئی وہ کتاب اتنی طویل ہو گئی اس میں دلائل اتنے آگئے اتنے آگئے اتنے آگئے کہ میں نے یہ سمجھ گیا کہ اتنی بڑی کتاب کون پڑے گا میں نے اس کا اختصار کیا اس سے پھر ایک چھوٹی کتاب بنائی اور وہ چھوٹی کتاب جو ہے اس کا نام رکھا یہ کتاب جہاں یہ اب ملتی ہے اور یہ جو چھوٹی مختصر کتاب ہے یہ بھی اتنی موٹی ہے یہ بھی تین سو صفات سے زیادہ ہے اور وہ جو اصل کتاب جس کا یہ اختصار ہے وہ آلہ ذرا فرماتے ہیں کہ نوے کوپیوں کے اوپر میں نے وہ کتاب لکھی یعنی نوے ریجسٹر کے اوپر وہ کتاب لکھی اب آلہ ذرا فرماتے ہیں کہ وہ تو مسئلہ تھا شیخین کریمین کی افضلیت پر عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر فرماتے ہیں کہ وہ تو بحث متناہی المقدار تھی وہ تو وہ بحثی جس کی انتہا ہے وہ تو وہ بحثی جس کی انتہا ہے حضور کی شان تو وہ ہے وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں حضور کی شان تو وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں اگر میں اس پر لکھنا چاہوں تو کتنی جلدوں کے اندر وہ کتاب آئے گی فرماتے ہیں کہ جلدوں سے بھی تجاوز کر جائے گی سبحان اللہ سرکار کی شان جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ جو آپ کی مبارک ہتھیلی ہے جو آپ کی مبارک ہتھیلی ہے اور اس مبارک ہتھیلی میں جو لکیرے ہیں اس مبارک ہتھیلی کے اندر جو لکیرے ہیں اس ایک ایک لکیر کے اندر نور کی موجیں چل رہی ہیں ایک ایک لکیر کے اندر نور کی موجیں بہ رہی ہیں اور وہ ہمت کا سمندر ہیں تو جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام تو فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان وہ ہے اس پر آیت مبارکہ آپ نے نکل فرمائی اس آیت مبارکہ سے تبرکن اس سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ فرمایا اگر زمین میں موجود سارے درخت قلم بن جائیں زمین میں موجود سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور جو سمندر ہیں ان کا پانی روشنائی بن جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سمندروں کو اور ملا دیا جائے تو یہ درختوں کی بنی ہوئی قلمیں ختم ہو جائیں یہ سمندروں کا پانی روشنائی جو بن چکا وہ ختم ہو جائے یہ سب ختم ہو جائے گا مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ختم نہیں ہوگی سرکار کی شان ختم نہیں ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے اب اس کے بعد یہ تمہید کے بعد اب آلہ درن نے آیات نکل کی اور اس کے بعد اس کے اوپر دلال دینا شروع کی پہلی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے سارے رسولوں سے افضل ہیں اس کے اوپر پہلی دلیل سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 81 ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقًا نَبِهِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِسْرِينَ قَالُوا أَقْرَرْنَا فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ ترجمہ اور یاد کر جب اللہ نے اہد لیا پیغمبروں سے کہ جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس رسول تصدیق فرماتا ہوا آئے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور بہت ضرور اس کی مدد کرنا پھر اللہ نے فرمایا اے نبیوں کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نبیوں نے عرض کی کہ ہم ایمان لائے اللہ نے فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں اب جو اس کے بعد پھرے گا تو وہی لوگ بے حکم ہیں آیت مبارکہ کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرے جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا یہ وعدہ کم ہوا انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے عالمِ ارواح میں جب صرف روحیں تھی عالمِ ارواح میں اللہ تعالی نے نبیوں کی ارواحِ مبارکہ کو جمع فرمایا اور انہیں جمع کر کے ان سے ایک اہد لیا ان سے ایک وعدہ دیا ان سے فرمایا کہ اے رسولو میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا تمہیں نبوت سے سرفرانس کیا جائے گا کتاب اور حکمت کا نور تمہیں عطا کیا جائے گا پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول اگر تشریف لے آئے تو تم نے ضرور ضرور ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے اب وہ عظمت والا رسول کون ہے جس پر ایمان لانے اور جن کی مدد کرنے کا سارے نبیوں کو حکم دیا گیا سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا وہ عظمت والے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سارے نبیوں سے فرمایا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر اللہ تعالی نے نبیوں سے رشاد فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس اقرار پر تم نے میرے ذمہ کو قبول کر لیا انبیاء علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا ہم نے اس اہد کو قبول کر لیا ہم ایسا ہی کریں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے ان کی مدد بھی کریں گے ان کی خدمت بھی کریں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا تو اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ ہر نبی دوسرے پر گواہ بنے کہ اللہ کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا اہد کیا تھا اس پر ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور پھر ان کو گواہ بنانے کے بعد فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ تم نے میرے حضور میری بارگاہ میں یہ اقرار کیا تھا یہ اہد کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور پھر اس کے بعد رشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو پھر گیا ابھی تو میری بارگاہ میں اقرار کیا اس کے بعد جو پھر گیا تو وہ بے حکم اور نافرمانوں میں شمار کیا جائے گا اب آپ غور کریں کہ یہ اہد کن سے لیا جا رہا ہے اللہ کے نبیوں سے اللہ کے رسولوں سے اللہ کے پیغمبروں سے اور کب لیا جا رہا ہے عالم ارواح کے اندر اور کتنی تاقیدوں اور کتنے زوردار انداز کے اندر یہ اہد لیا جا رہا ہے اب اس اہد کی مزید اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر جو صحابہ کرام کے اور جو علماء کرام کے اقوال ہیں اب درہ ان کو ملاحدہ فرمائیں حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہ نشات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تک ہر نبی سے یہ اہد لیتا رہا ہر نبی سے یہ اہد لیتا رہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جائے اور وہ پہلے نبی دنیا میں موجود ہوں تو ہر نبی ان پر ایمان لائے گا اور ان کی مدد کرے گا اور اللہ تعالی نے یہ اہد نبیوں سے بھی لیا اور نبیوں کی امتوں سے بھی یہ اہد لیا نبیوں کی امتوں سے بھی یہ اہد لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تشریف لائیں گے تو ان کی امتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گیں اب جب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ اہد لیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنی امتوں کے اندر بھی اسے بیان کریں اور اپنی امتوں سے بھی یہ اہد لیں تو اب خود غور کر لیں کہ کیا انبیاء نے اپنی امتوں کے ذریعے میں بیان نہ کیا ہوگا یقیناً کیا ہوگا اب جو کیا ہے تو آلہ الرحمت اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس اہد ربانی کے مطابق ہمیشہ حضرات انبیاء علیہم الصلاة والثناء نشر مناقب و ذکر مناسب حضور سید المرسلین صلوات اللہ وسلام علیہ و علیہم اجمعین سے رتب اللسان رہتے اپنی مبارک مجلسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور مدہ سے زینت مخشتے اور اپنی امتوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا اہد لیتے تھے یعنی انبیاء اپنی مجلسوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارک سے سجایا کرتے تھے اپنی امتوں سے وعدے لیا کرتے تھے حتیٰ کہ نبیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی آئے وہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بطور خاص مخاطب کر کے رشاد فرمایا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بنی اسرائیل کو بطور خاص مخاطب کر کے رشاد فرمایا میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرم برسولی یعطی من بعد اسمہ احمد اے لوگوں میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تاکہ تمہیں بشارت دوں خوشخبری دوں اس رسول کی جو میرے بعد میں آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا جس کا نام نامی اسم گرامی جس کا مبارک نام احمد ہوگا اس مبارک نبی اس مبارک رسول کی خوشخبری دینے تمہیں آیا تو جو جو نبی آیا اللہ تعالیٰ کے اس اہد کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی خوشخبریاں دیتے آیا گویا ہر نبی کی زبان پر گویا ہر نبی کی زبان پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تھا حضور کی آمد کا تذکرہ تھا اور نبیوں کی زبانوں پر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا تذکرہ ہے اور حضور کے صحابہ کی زبانوں پر بھی اپنے آقا کی شانوں کا تذکرہ ہے نبیوں کی زبانوں پر بھی صحابہ کی زبانوں پر بھی مسلمانوں کی زبانوں پر بھی اب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسے کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر اور کتنی جامعیت کے ساتھ اسے بیان فرمایا آپ کا شیر ملاحظہ فرمائے آلہ حضرت فرماتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی یہ سارے نبیوں کے یہ القاب ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی قتی کو وسی غنیو علی ثنہ کی زبان تمہارے لی ہے فرماتے ہیں کہ سب کی زبانوں پر جو ثنہ جاری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے لیے جاری ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور پھر اسی آیت مبارکہ کی مزید وضاحت کے اندر جو علماء نے چیزیں بیان فرمائی اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کا ایک فرمان بھی ذکر کیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہر نبی کو آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک جملہ نبیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی فرماتا رہا کہ اللہ کا محبوب اللہ کا پیارا نبی اللہ کا پیارا رسول تشریف لائے گا اور امتیں نبیوں کی امتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتی رہیں ایک دوسرے کو اس کی خوشخبری دیتی رہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں فتح و نسرت کی دعائیں مانگتی رہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں فتح و نسرت کی دعائیں مانگتی رہیں گویا نبی ہیں یا نبیوں کی امتیں ہیں صحابہ ہیں یا ان کے بعد ساری کی ساری امت ہے سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی اور اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے جواب کو مرتبہ عطا فرمایا ہے نہ کسی کو پہلے ملا ہے نہ آئندہ کسی کو مل سکتا ہے پھر یہ جو بات ہے جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پچھلی امتیں دعائیں مانگتی تھی اس کی تصریح جو ہے بقاعدہ تفسیر کے کتابوں میں موجود ہے دور منصور کے اندر یہ روایت ہے کہ قرآن پا کی آیتیں مبارک ہیں اس کی تفسیر کے اندر قرآن پا کی آیت ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ یعنی جو مدینے کے یہودی تھے یہ نبی کے ظہور سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے فرمایا کہ یہ کافروں کے مقابلے میں نبی کے وسیلے سے فتح و نسرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے جب سرکار نہیں آئے تھے تو یہ حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے لیکن جب سرکار آگئے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا حضور کے آنے سے پہلے دعائیں مانگتے ہیں آنے کے بعد انکار کر دیا دعائیں کیسے مانگتے تھے علماء فرماتے ہیں ان کی دعا یہ تھی اللہ منصرنا علیہم بن نبی المبعوث فی آخر زمان الَّذِين نَجِدُ صِفَتَهُ فِي تَّوْرَا دعا یہ کرتے تھے اے اللہ کافروں کے مقابلے میں مشرقوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما اس نبی کے صدقے ہمیں کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرما اس نبی کے صدقے جو نبی آخری زمانے میں تشریف لانے والے ہیں اور جن کی شانوں کا بیان ہم تورات کے اندر موجود پاتے ہیں یا تورات کے اندر سرکار کی شانیں موجود تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ لوگ دعا کیا کرتے تھے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت آپ کا سب سے افضل ہونا اسی کے سیاق کے اندر کے سارے نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد کی دوایت ہے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ مِيَدِهِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر آج یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانہ مبارکہ میں فرمایا کہ اگر آج سرکار فرمانے کہ اگر آج موسیٰ بھی دنیا میں زندہ موجود ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کا بھی گزارہ نہ ہوتا میری پیروی کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کا بھی گزارہ نہ ہوتا وہ بھی میری ہی اتباع کرتے وہ بھی میری ہی پیروی کرتے سبحانہ آلہ حضر رحمت اللہ علیہ نے اس ایک شیر کے اندر بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا اصالتِ کل امامتِ کل سیادتِ کل امارتِ کل اصالتِ کل امامتِ کل سیادتِ کل امارتِ کل حکومتِ کل ولایتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کا اصل ہونا ہر شے کا امام ہونا سب کا امام ہونا سب کا سردار ہونا سب کا امیر ہونا سب پہ حکومت ہونا سب کا والی ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرما دیا آپ کو اللہ تعالی نے سب سب کی اصل بھی بنایا سب کا امام بھی بنایا سب کا سردار بھی بنایا سب کا امیر بھی بنایا سب پہ حکومت بھی عطا فرمائی سب کا والی بھی بنایا یا رسول اللہ یہ ساری شان خدا کے یہاں تمہارے لیے آپ کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی اچھا یہ جو ابھی روایت بیان کی یہ تو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو علو العظم رسولوں میں سے ہیں جو علو العظم رسولوں میں سے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے دمانے میں تشریف لے آئیں تو وہ نبی ان پر ایمان لائے گا ان کی مدد کرے گا تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس وقت جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہو آپ کی نبوبت کا سلسلہ چل رہا ہو جس پر عمل کرنے کا حکم ہو چکا ہو تو اس وقت جو دوسرا نبی ہوگا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی کرے گا قیامت کے نزدیک ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا جب لوگوں نے ان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوبت سے لے کر قیامت تک جو شریعت چلنی ہے وہ ہمارے نبی کی چلنی جو نبوت کی پیروی جس کی کی جانی ہے وہ ہمارے نبی ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول ہی ہوں گے جب تشریف لائیں گے لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے ظہور نبوت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت کریں گے آپ ہی کی اتباع کریں گے بلکہ یہاں تک ہوگا حدیث مبارک ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اور مخاطب آپ کی امت تھی کیونکہ وہ واقعہ امت کے ساتھ پیش آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے لوگو تمہارا کیسا حال ہوگا تمہارا کیسا حال ہوگا جب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان نازل ہوں گے تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور امام تمہارا ہوگا امام تمہارا ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے دنیا پہ تشریف لائیں گے نمازِ فجر کا وقت ہوگا اب اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں مسلح امامت پر ان کو ہونا چاہیے لیکن مسلح امامت پر حضرتِ امامِ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہوں گے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے مسلح پر امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے اس لیے نہیں کہ معادلہ امام کا مقام زیادہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ان سے قطعاً افضل ہیں اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں انہی کا مرتبہ زیادہ ہے اس لیے نہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اب جو میں آیا ہوں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کے آیا ہوں تو وہ جو پیچھے کھڑا ہونا ہے امامِ مہدی کے وہ اصل میں امامِ مہدی کی شان دکھانا کم مقصود ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانا زیادہ مقصود ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جن کا اتنا مرتبہ جن کی شانِ عجیب اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے جنہیں پیدا فرمایا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کیسا ایک عجب نشان ہے اللہ کی نشانی ہے اللہ کی نشانی ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اتنی شانوں کے باوجود ان کی شان بڑی بلند ہے اتنی بڑی بلند شان ہے لیکن جو شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی کو ایک اور جگہ بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر بیان فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشان عظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا علیہ درہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کماری تھی اور نفخت فی اللہ تعالی نے جبرائیل عمیر عیسیلام کو بھیجا جبرائیل عمیر عمیر عیسیلام نے پھونک ماری پھونک مارنے سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حاملا ہوئی تو یہ ایک عجیب نشانی تھی یہ ایک عجب نشان تھا نشانِ آزم تھا یہ سب اپنی جگہ وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشانِ آزم مگر آمینہ کا جایا مگر آمینہ کا لختِ جگر نورِ نظر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے عجب نشانِ آزم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا سب سے افضل وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی نات شریف کے اندر آلہ رحمت اللہ علیہ کا گوڑا پیارا شیر ہے کہ یہی بولے صدرہ والے یہی بولے صدرہ والے جبرائیلِ عمینہ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تو نے کیا ہم سے بھی افضل کسی کو پایا کیا ہم سے بھی بڑھ کر کسی کو پایا جبرائیل عمینہ علیہ السلام نے جواب دیا قَلْ لَبْتُ مَشَارِقَ الْآدِ وَمَغَارِبَهَا وَلَمْ عَرَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان مارا میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان مارا مگر آپ سے زیادہ فضیلت والا کسی کو نہ پایا تو عالی حضرت نے اسے شیر کے اندر بیان فرمایا کہ یہی بولے صدرہ والے صدرہ تل منتحہ والے جبرائیل عمین علیہ السلام یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یکتہ خدا نے یکتہ بنایا تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے افضل ہونے کی ایک دلیل کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں تو آقا کی اتباع کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے حضور کی اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے تمام رسولوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر ان کی زمانے میں ان کے ظہور کے وقت اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو سب نے ان پر ضرور ضرور ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اتا فرمائے اور آپ کی سچی اتباع کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا و آلا ہمارا نبی سب سے اولا و آلا ہمارا نبی سب سے بالا و آلا ہمارا نبی سب سے اولا و آلا ہمارا نبی موسیقی